السلام علیکم آج ہم دائیجیشن ان سٹومک پڑھیں گے ہم یہ چپٹر دائیجیشن کا پڑھ رہے ہیں آج کا ٹاپک ہے سٹومک کے اندر دائیجیشن پہلے سٹومک کے ڈیفینیشن سیکھتے ہیں مسکولر تک والد جے شیپ اور وائیڈیسٹ پارٹ آف دا ایلیمنٹری کینال یہ ایلیمنٹری کینال کا وہ پارٹ ہے جو سب سے زیادہ وائیڈیسٹ ہے یہ مسل سے بنا ہے اور یہ جے شیپ ہے انگریزی کے جے شیپ جیسا اس کا سٹرکچر ہے اور یہ مسکولر ہے اس کی لوکیشن کہا ہے سٹومک کہا پہ ہے تو دیکھیں ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں اسوفیگس پڑھا تو اسوفیگس سے لے کے آگے سمال انٹسٹائن ہے تو سمال انٹسٹائن اور اسوفیگس کے ان بیٹوین کیا ہے سٹومک ہے اور یہ جے شیپ ہے یہ اگر آپ اپنے اپڈامین کو چار حصوں میں ڈیوائٹ کریں تو یہ اپر میں اور توڑا سا لیفٹ سائٹ پہ لائی کرتا ہے سٹومک اس کا سائز کتنا ہے تو ٹویل انٹو سیکس انچ اس کی لمبائی بارہ انچ ہے اور چھ انچ اس کی موٹائی ہے والیوم کتنا ہے سٹومک کی تو سٹومک جو ہے وہ فپٹی ایمل ہے اگر ایمٹی سٹومک ہے تو وہ فپٹی ایمل ہے اگر آپ تھوڑا سا فوڈ لیتے ہو تو چونکہ یہ مسکولر ہے اور یہ الاسٹک ہے تو یہ ون لیٹر تک ایکسپینڈ ہو جاتا ہے اتنا فوڈ آپ اس میں ڈال سکتے ہو لیکن اگر آپ اس میں بہت زیادہ فوڈ ڈالو گے اور فورس کرو گے تو یہ فوڈ لیٹر تک بھی جا سکتا ہے کیونکہ یہ الاسٹک ہے ایسا نارمل کنڈیشن میں کوئی کرتا نہیں ہے لیکن اگر آپ زیادہ فوڈ کاتے ہو تو یہ فوڈ لیٹر تک ایکسپینڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کو پھر فین ہونا شروع ہو جائے گا سٹرکچر کیا ہے اس کی تو دیکھیں اس کے چار ریجن ہیں جو اوپر کا ریجن اسوفیگس کے ساتھ لگا ہوا ہے یہ والا ریجن اس کو ہم کیا کہیں گے کارڈیک ریجن کیونکہ یہاں کارڈیک سفنگٹر ہے سفنگٹر جو والا ہے یہاں پہ اس کا نام کیا ہے کیونکہ وہ کارڈیک کی طرف ہے یہاں پہ کارڈیک ہے تو اس کو کارڈیک سفنگٹر کہیں گے اور اس ریجن کو جو شروع کا یہ ریجن ہے اسٹرومک کا اس کا نام کیا پڑے گا کارڈیک ریجن نیکسٹ اس پہ تھوڑا سا جو اوپر کا یہ ریجن ہے اس کا نام کیا ہے فنڈس اس کو فنڈس کہیں گے فنڈس فنڈس سے پھر نیچے سب سے جو بگ پارٹ ہے وہ ہے باڈی باڈی آف دا سٹرومک اور باڈی کے بعد یہاں پہ جو سفنگٹر ہے وہ پائلورس ہے تو یہ جو ریجن ہے وہ کیا بن جائے گا پائلورس تو یہ چار اس کے ریجن ہے کارڈیک ریجن فنڈس بارڈی اور پائلورس آگے اس کا جو وال ہے وال اگر ہم باہر سے اندر کی طرف جائے تو باہر کا جو لیئر ہے سب سے ایکسٹرنل وہ سیروزہ ہے یہ اوٹر موس لیئر ہے اور یہ کس چیز سے بنا ہے کنیکٹیو ٹیشو سے اس کے نیکس جو ہے وہ سب میوکوزہ ہے یہ میڈل لیئر ہے یہ سمودھ مسل سے بنا ہوتا ہے اور یہ ہیلپ کرتا ہے چرننگ میں جو یہ فوڈ مکس کرتا ہے سٹرومک وہ چرننگ کس وجہ سے ہوتا ہے سمودھ مسل کی وجہ سے اور وہ سمودھ مسل میڈل لیئر میں ہے اگر سب سے انٹرنل ہم جائے تو میوکوزہ ہے میوکوزہ انرموس لیئر ہے یہ کنیکٹیو ٹیشو سے بنا ہوتا ہے اور اس میں بہت سارے گیسٹرک گلینڈ ہوتے ہیں گیسٹرک گلینڈ کیا چیز ہے یہ سٹرومک کے اندر گلینڈ ہے سپیشالائز سیل ہے جو آگے سیکریشن ریلیس کرے گا اور سٹرومک کے سیکریشن کو ہم کیا کہتے ہیں گیسٹرک جوس گیسٹرک جوس جو ہے وہ پرڑے تاؤزنڈ ایمل تک ریلیس ہوتا ہے یا ہر فوڈ کے بعد یہ ریلیس ہوتا ہے 400 to 800 ایمل گیسٹرک گلینڈ جو ہے اس کے اندر بہت سارے سیلز ہیں سٹرومک کے اندر جو گلینڈ بناتا ہے ایک سیل کا نام پیرائیٹل سیل ہے چھیف سیل ہے میوکس سیکریٹنگ سیل ہے اور ہارمون سیکریٹنگ سیل ہے جس کو آپ انڈوکرائن سیل بھی کہتے ہیں پیرائیٹل سیل کا کیا کام ہے یہ اچ سیل ریلیس کرتا ہے اور یہ انٹرینزک فیکٹر ریلیس کرتا ہے اچ سیل کا کیا کام ہے یہ آگے جھرم کو کل کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ پیپسینو جن جو انکٹیو فارم میں ریلیس ہوتا ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو پیپسین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور انٹرینزک فیکٹر کا کیا کام ہے ویٹامن بی ٹویل کو ابزارب کرنا سٹومک کے اندر ویٹامن بی ٹویل ابزارب ہوتا ہے کس وجہ سے انٹرینزک فیکٹر کی وجہ سے اگر انٹرینزک فیکٹر نہ ہو تو ویٹامن بی ٹویل ڈیفیشنسی ہو جائے گی چیف سل کا کیا کام ہے یہ پپسینو جن کو ریلیس کرتا ہے پپسینو جن انیکٹیو فارم میں ہوتا ہے یہ بعد میں پپسین میں کنورٹ ہوتا ہے یہی پپسینو جن پپسین میں کنورٹ ہوتا ہے اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ اچسیل کی وجہ سے پپسینو جن پپسین میں کنورٹ ہوتا ہے اور پپسین کا کام آگے ڈائیجیشن ہے کہ اس کا پروٹین کا میوکس سیکریٹنگ سیل نام سے ظاہر ہے کہ یہ سیکریٹ کرے گا میوکس کو اور میوکس کیا کرتا ہے سٹومک کے انر وال کی پروٹیکشن کرتا ہے اگر یہ میوکس کسی وجہ سے ڈیمیج ہو جیسے ہم نے اگر بہت زیادہ انسیٹ پینکلر یوز کیے سپائیسی فوڈ یوز کیے یا کسی اور انجری کی وجہ سے ڈیسٹراب ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کنڈیشن کو السر بولتے ہیں جو تیزہ بیت بھی لوگ کہتے ہیں کیونکہ اندر کا لیئر ایکسپوس ہو جائے گا میوکس کا کام کیا ہے اندر کے لیئر کو پروٹیکشن دینا اس کو کور رکھنا تاکہ وہ پپسین اور اچیل کے ایفیکٹ سے بچ کے رہے تو اگر میوکس کسی وجہ سے ڈیسٹراب ہو تو آپ کو جو کنڈیشن ہوگا اس کو السر کہیں گے ہارمون سیکریٹنگ سل یہ وہ سل ہے جو ہارمون ریلیز کرتا ہے بہت سارے یہ بھی سل ہے جیسے انٹیرو کومافین ہے یہ سٹامین کو ریلیز کرے گا ڈی سل ہے جو سومیٹو سٹیٹین کو ریلیز کرے گا اور جی سل ہے جو گیسٹرین کو ریلیز کرے گا آگے اس ہارمون کے کام پھر دیکھتے ہے گیسٹرین کے کہ جو کرتا ہے میوکس اس میں ہوتا ہے تو اس کو کنٹرول کون کرتا ہے گیسٹین اس کو ریلیز کرتا ہے اور سومیٹو سٹیٹین پھر اس کے ریلیز کو گیسٹین کے ریلیز کو دیکھتا ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ تو توڑا سا سٹرکچر کے بارے میں ہو گیا کہ اسٹامک بنا کس طرح ہے اب اسٹامک کا کام کیا ہے فنکشن اب دسٹامک تو یہ چھ سات فنکشن ہے جو بڑے امپورٹنٹ ہے اسٹامک کے اگر ایک ایک اس کو پڑھتے ہیں نمبر ون اسٹامک ایک ریزروائر یہ فوڈ کے لیے ریزروائر کا کام کرتا ہے فوڈ کو سٹور کرتا ہے ٹیمپری تاکہ اس کی ڈائیجیشن ہو جائے اور پھر آگے پاس ہو جائے اب یہ کتنے ٹائم کے لیے سٹور کرتا ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کنسسٹنسی آف فوڈ پی لائک فار اگزامپل اگر آپ کا فوڈ جو آپ لے رہے ہیں وہ فلوئٹ ہے کوئی جوس آپ نے پیا ہے تو اسٹامک کے اندر یہ راؤنڈ آباؤٹ فیپٹین سے لے کے ترٹھی منٹس تک رہتا ہے اور اگر آپ نے سیمپل سالٹ فوڈ کھایا سبزی وغیرہ تو وہ ٹو ٹو ٹری آرز لیکن اگر آپ نے ایسا سپائیسی فیٹی رچ فوڈ کھایا جیسے گوش کو آپ نے گھی میں پکایا ہے تو وہ ٹری ٹو فور آرز ٹامک میں سٹے کرے گا تو یہ ریزروائر کا کام کرتا ہے دوسرا میکینیکل ڈائیجیشن کا کام کرتا ہے سٹامک میکینیکل ڈائیجیشن پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا کہ یہ فیزیکل ڈائیجیشن ہوتا ہے جس میں سٹامک کیا کرتا ہے فوڈ کے بڑے بڑے ملیکیل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں کنورٹ کرتا ہے یہ باقاعدہ چرننگ کرتا ہے اس کی مومنٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ مسکولر لیئر ہے اس کا اور نیکس ڈائیجیشن اس کا کیمیکل ڈائیجیشن ہے کیمیکل ڈائیجیشن ابھی ہم نے پڑا کہ یہ ایچ سی ایل کو ریلیس کرتا ہے جو کہ پیپسینوجین کو ایکٹیویٹ کرے گا پیپسین میں اور پیپسین کا کیا کام ہے ڈائیجیشن آپ پروٹین تو دیکھیں اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ رول انڈائیجیشن کیا ہے سٹامک کا یہ باقی رول بھی بہت سارے ہیں لیکن مین رول انڈائیجیشن یہی ہے کیونکہ دو ٹائپ کے ڈائیجیشن میکینیکل اور کیمیکل سٹامک میں ہوتا ہے اور جو کیمیکل ڈائیجیشن ہے وہ پروٹین کا یہاں پہ ہوتا ہے جو کی لارچ پولی پپٹائیٹ ہے اس کو امائن ایسیڈ میں کنورٹ کرتا ہے پیپسین چھوتا رول اس کا گیسٹرک جوس ہے یہ گیسٹرک جوس کو ریلیس کرتا ہے اور گیسٹرک جوس کے جو انڈیویجول کمپوننٹ ہے اس کا جو کام ہے وہ سٹامک کا کام ہو گیا جیسے ایچ سی ال کا کام کیا ہے ایکٹیویٹ کرنا پیپسین کو اور پیپسین کا کیا کام ہے ڈائیجیشن ہے نا پروٹین تو یہ سارے گیسٹرک جوس کو یہی سل ریلیس کرتے ہیں جو سٹامک کے اندر ہوتے ہیں کل جرم جیسے ایچ سی ال ہے وہ پوٹینٹ ایسیڈ ہے اور اگر آپ فوڈ کے ساتھ کوئی بکٹیریا وغیرہ اندر چلا جائے تو یہ فرس لائن اپ ڈیفنس کے طور پر کام کرتا ہے اور اس کو کل کرتا ہے قائم جو ہے یہ کیا چیز ہے یہ سی می سالٹ فوڈ ہے یعنی سٹامک کا ایک کام یہ ہے کہ جو آپ نے ہارٹ فوڈ کا لیا اس کو سی می سالٹ فوڈ میں کنورٹ کرے اس سے جوس بنائیں اور آگے پھر سمال انٹسٹائن کو آسانی ہو ایبزارپشن میں تو خائم بناتا ہے یہ سٹامک اور ان میں اس کا رول ہے ایبزارپشن ایبزارپشن اس کے اندر نگلیجیبل ہے بہت توڑا سا ایبزارپشن ہوتا ہے ایبزارپشن مینلی سمال انٹسٹائن میں ہوگا یہاں پہ ڈائیجیشن مینلی ہوتا ہے لیکن پھر بھی آہ وارٹر کا لیٹل اماؤنڈ ایبزارپ ہوتا ہے سرٹن آئینز ہے جیسے آہ ایرن ہے بی ٹویل ویٹامن ہے یہاں پہ ایبزارپ ہوتا ہے کچھ ڈرک سے جیسے اسپرین وہ یہی سے ایبزارپشن سٹارٹ کرتا ہے سٹامک سے اور الکوہل ہے جو کہ الکوہل کیا کرتا ہے یہی سے ایبزارپشن سٹارٹ کرتا ہے اسی لئے الکوہل جلدی ایفیکٹ کرتا ہے باڈی پہ یا اسپرین جو آپ لیتے ہیں ڈیسپرین گولی وہ سردرد میں بہت ریلیف دیتا ہے کیونکہ اس کی ایبزارپشن سٹامک سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ وجہ ہے آج ہم نے کیا پڑا ریوائز کرتے ہیں ڈائیزیشن ان سٹامک کے اندر ہم نے سٹامک کا سٹرکچر پڑا اور پھر اس کے فانکشن پڑا سٹرکچر میں ہم نے یہ پڑا کہ یہ مسل سے بنا ہے تک وارڈ ہے جے شیپ ہے اور کہاں پہ لوکیٹ کرتا ہے اپر کوادرینٹ اب دا ابڈامین میں توڑا سا لیفٹ سائٹ پہ اور کس کس کے بیٹوین ہے ان بیٹوین ڈا اس آفیگس اینڈ سمال انٹیسٹائن فیپٹی ایمین ٹو ون لیٹر اس کا والیوم ہے اگر آپ کھانا کاؤ تو ون لیٹر ہوتا ہے اگر آپ کو فری کا کھانا ملے اور آپ بہت زیادہ کاؤ تو یہ فور لیٹر تک جا سکتا ہے سٹرکچر اس کی کارڈیک ریجن ہے فنڈس ہے باڈی ہے اور پائلورس ہے کارڈیک ریجن چونکہ کارڈیک سپنکٹر کی طرف ہے دل کی طرف ہے تو اس کو کارڈیک ریجن بولتے ہیں پھر یہ اپر انگولر جو سٹرکچر ہے یہ فنڈس ہے لارج سٹرکچر یہ والا باڈی ہے اور پائلورک سپنکٹر کی طرف جو ہے وہ پائلورس ہے پھر ہم نے وال اس کا پڑھا کہ اس کے وال تین لیئر سے بنا ہوتا ہے جو ایکسٹرنل ہے یہ سیروزہ ہے اس کے نیکسٹ جو لیئر ہے یہ کس چیز کا بنا ہوتا ہے مسل سموتھ مسل کا اور اس کو سب میوکوزہ اور انرموس جو ہے وہ میوکوزہ ہے پھر ہم نے پڑھا کہ میوکوزہ کے اندر بہت سارے گلینڈ ہیں اور وہ گیسٹرک گلینڈ ہیں اس میں سیلز ہوتے ہیں جیسے پیرائیٹل سیل ہے وہ انٹرینزک فیکٹر اور ایچ سیل کو ریلیز کرتا ہے چیف سیل پیپسین کو ریلیز کرتا ہے میوکس سیکریٹنگ سیل ہے اور کچھ انڈوکرائن ہارمون سیل ہیں انڈوکرائن سیل وہ ہے جیسے انٹیروکرومافین ڈی سیل اور جی سیل فانکشن ہم نے ساتھ پڑھے کہ اس کا جو کام ہے وہ ریزر وائر کام کرتا ہے میکینیکل ڈائیجیشن اور کیمیکل ڈائیجیشن کو پرفارم کرتا ہے گیسٹک جوس کو بناتا ہے اور جرمز کو کل کرتا ہے اور خائم بنا دیتا ہے ہمارے لیے اور سمال سا پورشن جو ہے فوڈ کا یا ڈرگ کا یہ ابزارب بھی کرتا ہے جو کہ نیگلیجیبل ہے ابزاربشن ہم مینلی سمال انٹیسٹائن میں پڑھیں گے ہوپ آپ کو یہ ٹاپک سمجھا گیا ہوگا نیکسٹ ویڈیو تک اجازت دیجئے اللہ حافظ